یقین مانے یقین مانے میں حیران ہو گیا ہوں میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا ہوں یار اتنی بڑی بات اور اتنا دل گردہ اور اتنا من کا بڑا ہونا اور دل کا صاف ہونا جب نیری چوپڑا کی والدہ سے عرشد ندیم کی جیت پر سوال کیا گیا تو انہوں نے ایسا جواب دیا جس نے کروڑوں پاکستانیوں کے دل جیت لی ہیں صحافی سوال کر رہا ہے اور پوچھ رہا کہ ماں جی کیسا لگا تو انہوں نے کہا کہ اینڈریسن ہی اپنا پتر ہے بیٹا ہے اشد ندیم ہی اپنا بیٹا ہے تو پتر ہے کیا انڈیا میں خوشی ہوگی اس ٹائم کے پاکستان گول میڈل جیت گیا یا پھر وہاں پر تو خوشی نہیں ہوگی انڈیا تو اس قابل ہی لینہ ہے کہ ہمارے پاکستانیوں کا مقابلہ کر سکے اگر ہم بات کریں اوپوزیشن میں تھے ان کے ان کے والدہ نے بھی سٹیٹمنٹ دیا کہ گول میڈل جہاں مرضی گیا ہے ہم اس کے لیے وہ بھی ہمارا بیٹا ہے ہم خوش ہیں انڈیا کو دیکھو ان اسی سوچ کی وجہ سے وہ آگے بڑھ گئے ہیں آج اگر وہ ان کی جیڈی پی ریشو اگر گروہ کر رہی ہے تو اسی وجہ ہم سمجھتے ہی نہیں اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں انڈیا اس قابل نہیں ہے کہ ہم ان کو موقع دیں جید رہے گا ہم اپنی ایک فائلٹی رکھتے ہیں کہ ہم ان سے اوپر ہیں یہ وہی لوگ کر سکتے جن کی تربیتیں بڑی حالہ ہوتی ہیں انہوں نے کر کے دکھایا کہ ہم آپ اسے کہتے ہیں باپ کون ہے مگر اس لیول پہ آکر یہ بات کر لینا یقین مانے سلیوٹ ہے ماجی آپ کو سلیوٹ ہے کیا بات ہے بڑی بات کر دی اس بندے کو پچاسی سے پچہترہ ہزار کی ضرورت ہی نا ایک جیولین سٹک کریدنے کے لیے تب ہماری گورنمنٹ نے سپورٹ نہیں کیا تب نیرہ چوپڑا نے اس کو سپورٹ کیا تھا یہ آپ ہر جگہ آپ جا کے ریسرچ بھی کریں گے آپ کو سارا سارا نظہ ہے کہ ایون ارشد ندیم نے بھی کہا تھا کہ ایشن کومن ویلت کے اندر مجھے ایک کیا کہتے ہیں جیولین کی ضرورت ہے مجھے نیرہ چوپڑا نے پروائیڈ کی ارشد ندیم بھائی جان پاکستان گول میڈل لے کے آئے ہیں انڈیا کے ہاتھوں سے چھین کر انڈیا سے جیت کر انڈیا سلیور لے کے گیا لیکن ارشد ندیم گول میڈل لے کے آئے بھائی کیا کہیں گے اس بارے میں ارشد ندیم کے بارے میں میں ایک صفحہ کرنا چاہتا ہوں اور پاکستان کا نام انڈیا سے جیت کر آ رہے ہیں تو کیا انڈیا میں خوشی ہوگی پاکستان گول میڈل جیت گیا یا پھر وہاں پر تو خوشی نہیں ہوگی انڈیا تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہمارے پاکستانیوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں انڈیا اس قابل ہم سمجھتے ہی نہیں اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں انڈیا اس قابل کے دکھایا کہ ہم وہاں باقی ان سے اوپر بلکل ایسے ہی دونوں ملکوں کے درمیان نفرتے بھیلتی ہیں جی بلکل نہیں نہیں نفرتے بھیلتی ہیں نفرتے کیسے بھیلیں گی یا ایک دیکھیں انڈیا سمجھتا ہے کہ پاکستان کچھ بھی نہیں ہے پاکستان میں گریبی ہے یہ کچھ نہیں گریبی ہے میں مانتا ہوں گریبی ہے لیکن جب ہمارے نوجوان ایسے کام کرتے ہیں تو ہمارا حوصلہ بلند ہو جاتا ہے ہمارا ہمارا مقام بلند ہو جاتا ہے ہمیں گریبی کیا گریبی ہے ایک دن کی دو دن کی کیا ہوگا جب نیرہ چوپڑا سلور میڈل لے کر گیا گول میڈل نہیں جیت سکا سلور میڈل لے کر جب جیتا تو نیرہ چوپڑا کی والدہ پاکستانی کھلاڑی کے بارے میں کچھ کہہ رہی ہے یہ ہم سب لوگ کے لیے سیکھ ہے جو یہاں سر جو نیگٹیو بیانہ دیتے ہیں یہ بیان سننے کے بعد یقین کریں کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ انسانیت کیا ہوتی ہے یہ سنیں ہم نے ہم نے سلور جیتا وہ بھی ہمارے لیے گول میڈل گول میڈل ہی ہے جو گول میڈل لے کر گیا وہ بھی ہمارا ہی بچہ ہے وہ یہ بیانہ دے رہی ہے دوستو ایک ویڈیو میری سامنے سے گزری نیرہ چوپڑا کی والدہ صاحبہ کی وہ ویڈیو ہے اور یقین مانے یقین مانے میں حیران ہو گیا ہوں میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا ہوں یار اتنی بڑی بات اور اتنا دل گردہ اور اتنا من کا بڑا ہونا اور دل کا صاف ہونا کمال ہے میں مطلب ہوتے ہیں پاکستان اور بھارت میں ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں مگر اس لیول پہ آ کر یہ بات کر لینا یقین مانے سلیوٹ ہے ماجی آپ کو سلیوٹ ہے کیا بات ہے بڑی بات کر دیئے شاید پاکستانی کافی لوگوں کو نہیں پتا نیرے چوپڑا جو یہ تو سب کو خیر پتا ہی ہوگا ارشن ندیم سے جو ہارے ہیں وہ سلور پہ ارشن ندیم گول جیتا اور نیرے چوپڑا کی والدہ صاحبہ ایک انڈین میڈیا کے اوپر بات کر رہی ہیں انہوں نے بولا کوئی نہیں ایسے جڑا ارشن جتے ہیں اے بھی اپنا ہی بچہ ہے ہوئے 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 یہ سلیوٹ ہے یقین مانے اتنی بڑی بات اور میں آج سمجھا ہوں میں آج سمجھا ہوں کہ جب ایشن گیمز میں نیرے چوپڑا جیتے تھے تو انہوں نے کیوں ارشن ندیم کو یوں گلے لگایا تھا اور کیوں ان دونوں کے بیچ میں اتنی اچھی بائنڈنگ ہے کیوں ہے یقین مانے دل خوش ہوا یہ سٹیٹمنٹ دیکھ کر یہ دل خوش ہوا ادھر سے پاکستان کی جو ارشن ندیم کی والدہ صاحب ہیں ان کی بھی سٹیٹمنٹ آئے انہوں نے وہ سیدھی گاؤں کی دہاتی ہیں انہوں نے بولا کہ میں نا وعدہ کیتا سی ارشن نے کہ میں گولڈ جیتے کے لئے آمانگا میڈل جیتے کے لئے آمانگا تو لے گیا انہوں نے نہیں پتا گولڈ جیتا ہے یہ کیا کتنی بلانچ چیز ہے یقین مانے ان کو اندازہ نہیں ہے مگر جو نیرے چوپڑا کی وعدہ صاحبہ نے جو بات کی ہے نا یقین مانے من خوش ہوئے دل خوش ہوئے میرا اتنی بڑی بات اور اس کے لئے بڑی حمد چاہی ہوتی ہے کہ آپ کا بچہ جو کہ ہوت فیورٹ تھا اور گولڈ جیت سکتا تھا سب کو پتا وہ ہی جیتیں گے لیکن اس میں ارشن ندیم نے اپنی محنت کے بلبوتے گولڈ جیتا اس میں آپ کہہ رہے ہیں نہیں میں اس بچے تے بھی خوش ہوں بھی اپنا ہی بچہ ہے دوستو اس بات میں بڑی چیزیں چھپی ہیں آپ یقین مانے آپ اس فکرے کو سمجھنے کی کوشش کیجئے یہ پاکستان بھارت دونوں طرف کی یوت کو میں کہہ رہا ہوں اس فکرے کو سمجھنے کی کوشش کیجئے یہ وہ بات ہے جو میں لگاتار کافی ٹائم سے میں اپنی مختلف ویڈیوز میں کہتا ہوں مختلف ویڈیوز میں کہتا ہوں دیکھیں ایک سپورٹسمن کی والدہ ہے وہ سمجھ سکتی ہے کہ کسی سپورٹسمن نے کوئی اچیمنٹ کیا ہے تو وہ کتنی محنت کی ہوئی ان سے صحافی سوال کر رہا ہے اور پوچھ رہا کہ ماں جی کیسا لگا تو انہوں نے کہا کہ اینڈریسن ہی اپنا پتر ہے بیٹا ہے تو ارشد ندیم ہی اپنا بیٹا ہے دہ پتر ہے اور مجھے بہت اچھا لگا نیرے چوپڑا کی جو ماں جی ہیں انہوں نے ہمارے دل جیت لی ہیں انہوں نے کہا ارشد ندیم ہی میرا پتر ہے اور جو محنت کرے گا اسے پھل ملے گا میں آپ کو بتا نہیں سکتا میرے دل سے کتنی زیادہ مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ نیرے چ جو پتر ہے اور پاکستان میں ایک دوزاری بات ہے کہ پاکستان کے اندر بہت بڑی یہ کامیابی تصور کی جا رہی ہے نیرے چوپڑا is a non-name دونوں المپک میڈل جو ہیں وہ انڈیا اور پاکستان میں آئے ہیں انڈیا کے تو اور بھی المپک میڈل جو ہیں انہوں نے جیتے ہیں جسے وہ کہتے ہیں لیکن پاکستان کا تو یہ پہلا ہے